علاہ الدین کے وصحے میں اس کھنڈ میں دیکھتے ہیں اس کے اور نیتیوں کے بارے میں ابھی تک ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ جانا جس میں اس کے بہت سارے کام تھے اس نے سوثند روپ میں دلی پر قبضہ کیا راجت کے صدحان تب بنائے انیک بھی دروہوں کا دمن کیا ان کے کارنوں کو ڈھونٹا ادھہ دیش جاری کیا اور ابھی تک جتنے بھی کام کیے ان سب میں یہ ہے سفل رہا آج بات کرتے ہیں اس تھائی سے نہ کی اس کے بعد ان کا مکہ لاما یہ ہے اپنی مہتوہ کانچھاؤں کو سنتشت کرنے کے لیے اور منگولوں کے آکرمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک سکتی سالی سینہ رکھنا چاہتا تھا یہ ایک آوشکتہ بھی تھی اور مہتوہ کانچھا بھی راج تانترک نیرنگ کو سباد کا جو آدرس علاؤ الدین نے اپنے سامنے رکھا تھا وہ سین نبل کے بینا سمبھو نہیں تھا اسی ادیش کو دھیان میں رکھ کر کے علاؤ الدین نے سین نصدھار کی طرف دھیان دیا دھیان رکھنا کہ یہ پرثم سلطان ہے دلی کا جس نے اس تھائی سینہ کی نیو ڈالی تھی اس سے پہلے کوئی بھی سلطان اس تھائی سینہ نہیں رکھا تھا اس نے اس تھائی سینہ رکھی جو ہمیشہ رازدھانی میں سینہ کے لئے تیار رہتی تھی نیم بنائے کیسے پہوجی کی بھرتی کی جائے اس کے لئے سینہ منتری بنایا راج کوش سے نکت بیتن دینا پرارم کیا ایک سینک کا بیتن دو سو چونتیس ٹنگ کا پرتی ورس تھا اور ایک اگر کوئی اترکت گھوڑا رکھتا تھا تو اسے اٹھاتر ٹنگ کا اترکت ملتا تھا دھیان رکھنا کتنے اس کو سینک کا بیتن تھا دو تین چار یعنی دو سو چونتیس ٹنگ کا دو تین چار اور سات آٹھ کتنا اس کو اترکت دیتا تھا سات آٹھ اٹھاتر ٹنگ کا یعنی دو سو چونتیس ٹنگ کا پلس اٹھاتر ٹنگ کا یاد کرنے کے لیے دو تین چار سات آٹھ تو یہ اتنے ٹنگ کے بیتن کے روپ میں دیتا تھا سینکوں کو گھوڑے ہتھیار اور انہ جو بھی ساماگری ضرورت پڑتی تھی وہ علاؤدین کھل جی کی طرف سے راجے خرج سے دی جاتی تھی بھرشتہ چار دور کرنے کے لیے اور سینک نرکچن کے سمیں اور یودھ چیتر میں پرتینی دھی بھیجنے کی جو پرتا چل پڑی تھی اسے روکنے کے لیے علاؤدین نے نیم بنایا کہ سینہ منتری کے رجسٹر میں پرتیک سینک کی ہلیا رکھی جائے ہلیا کا مطلب ہے سینہ کے روپ رنگ آکا لمبائی چوڑائی کوئی بیسسٹ برڈن جس سے پہچانا جا سکے اسے ہلیا کہتے ہیں تو ہلیا رکھنے کی ایک پرمپرہ چلائی اور سینک لوگ اچھے گھوڑوں کے اسطحان پر خراب گھوڑے برے گھوڑے بیمار گھوڑے رکھ کر کے راجے کو دھوکہ دیا کرتے تھے جو سوابھاوک تھا یدھے کے سمیں اتنا اچھا کام نہیں کر سکتے تھے اور ان سے پیسہ آدھک لیتے تھے گھوڑے رکھنے کا اس کو روکنے کے لیے اس نے گھوڑوں کو داگنے کی پرثہ پرچلت کی جس سے پہچان میں آ جائے داگ سے کہ یہ گھوڑا سینہ کے لیے ہے یا پرائیویٹ ہے یہ نیم پوری طرح سے نئے نہیں تھے پہلے بھی ان کا پرچار تھا بھارت میں بھی تھا اور دوسرے دیشوں میں تھا لیکن اس نے کڑائی سے لاغو کیا پھرستہ کہتا ہے کہ کندری سینہ میں لگ بھگ چار لاکھ پچھتر ہزار اسوار وہی سینک تھے جبکہ اتنی سنکھیا اور کہیں تتکالین ساسکوں کے پاس دکھائی نہیں دیتی لیکن پھرستہ کہیں بھی پیدل سینہ کی سنکھیا نہیں بتاتا ہو سکتا ہے اس سے بھی اتھیک رہی ہو سینہ کی سنگھتن ساج سج اور اس کے انساسن پر بھی اللہ ات دین بہت ادھیک دھیان دیتا تھا کیونکہ کسی بھی ساسک کی نیتیاں تب ہی لاغو ہو سکتی تھی جب اس کے پاس نیتیوں کو لاغو کر مانے کے لئے سکتی ہو فوج سے ہی سارا کام تھا باہ آکرم آنترک بدرو اور سرکشہ اور سامراج وستار سب کے لئے سینہ ہی مہت پور تھی اس لئے اس نے سینہ پر بشش دھیان دیا اس کے بعد اس نے باجار نینترن کی طرف دھیان دیا یہ پہلا وقتی ہے جو باجار پر نینترن کرتا ہے اس کے پہلے سلطنت کال میں کم سے کم کوئی بھی وقتی کوئی بھی ساسک کوئی بھی سلطان ایسا نہیں تھا جو باجار پر نینتر کرتا چونکہ اسے ایک بڑی سینہ رکھنی تھی اچھی سینہ رکھنی تھی تو راج کے سادھنوں پر بینہ کسے اترکت بوجھ کے قائم رکھنا سینہ کو بتا کے رکھنا بہت کٹھن کام تھا اب سینہ کی بھی جرورت تھی اور سینہ کے رکھ رکھاؤ کی جرورت تھی ان کے لئے پیسے جھٹانے تھے اللہ الدین کو راج دروہوں کا دمن کرنا تھا بھی دروہوں کا انمولن ہی نہیں کرنا تھا بلکہ اسے منگولوں سے بھی لڑنا تھا جو ہر ورس اتر پشم سیمہ پر دھاوہ مارتے رہتے تھے اس کی مہتوہ کانچہ تھی بیسو بیجے کی بعد میں پریورتت کر کے اپنے آپ کو بھارت بیجے کے لئے سوچ لیا تھا وہ بھی ایک ضرورت کی بھارت بیجے کرنا آسان کام نہیں تھا اس لئے بھی اسے سکتسالی سینہ کا بیگ ہٹانا تھا اور اس کے لئے اپائش سوچ نہ تھا اس کے لئے اس نے اناج کپڑا اور انعی آوشک وسطوں کا مول گھٹا کر اتنا کم کر دیا کہ ایک سینک نام ماتر کے بیتن میں بھی آرام سے جیون نرواح کر سکے اناج کپڑا انعی خاد دی وسطو سادھان باجار کی در سے بہت کم نشید کی گئی الاؤ دین نے خال سا بھوم اسے بھی اور جہاں تک سمبھو ہو سکتا تھا ادھینست سامنتوں کی بھوم سے بھی راجش اپج کے روپ میں وسولی کرتی تھی اور اس سے بھی بسال انراش جمع کر لی تھی اس کے پہلے چرچہ کیا تھا کہ اس نے جو ٹیکس لگایا تھے سکر لگایا تھا وہ پچاس پر ست تھا بھوم کر تو بہت ادھین پیسہ اکٹھا کر لنا آناج اکٹھر کر آسان تھا یہ بیاپاریوں کے اوپر بھی نینترہ رکھتا تھا کہ اترکت سامان تو آناج 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 چیزیں چیزیں بیچنی پڑتی تھی جو بھی پرمک بیاپاری تھے بیکتی تھے پدادکاری تھے دھنی بیکتی تھے وہ اگر کوئی بجار سے ملے بہم ملے وستوی خریدنا چاہتے تھے تو پہلے سہان منڈی کے دفتر میں جا انمتی لینی پڑتی تھی دیوان ریاست اور سہان منڈی دو پدادکاری تھے جو سرائے عدل نامک ایک ان نیائے ادھیس اور کچھ ادھینست افسروں کی سہایتہ سے ان نیموں کو کٹھورتا سے لاغو کرتے تھے یعنی انہیں لاغو کرنے میں جو جرورتیں تھیں ان میں یہ لوگ سرکاری ادھکاری بہت مدد کرتے تھے اس میں دھیان رکھنا ہے آپ کے پرسط بنتے ہیں سرائے عدل سرائے عدل نامک جو پدادکاری تھا یہ ایک طرح سے نیائے دھیس تھا یہ سرائے عدل جو نیائے دھیس کی طرح کام کرتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ کون بیکتی کتنا کھریدنا ہے کتنا کہا کتنا دے رہا ہے یہ سب دیکھتا تھا باجار سے سمجھنے چیزیں انہیں کٹھوڑتا سے لاغو کرواتا تھا پیڑام یہ ہوا کہ اناج کپڑا اور سب بستویں سستی ہو گئی گھوڑا پسویں نوکرانیا اور گلام یہ سب بیچے جاتے تھے ان کے قیمت گھٹ گئی علاؤدین کے پورے کال میں رہن سہن کا خرچ بہت کم ہو گیا یہ پرسنسا کا پاتر بنتا ہے کچھ ہتھی حاص کاروں کے لئے یہاں ایک پرسن اٹھتا ہے کہ یہ نیم کے دلی میں تھا یا پورے پردیش میں تھا پورے راج میں تھا اس میں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ پورے دیش میں تھا یہ نیم اور دوسرے مانتے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا پورے دیش میں اس نیم کو لاغو کرنا اسمبھو تھا پھر بھی اس کٹھن سمسجہ کو حل کرنے کا پریاس کیا یہ لاؤ دین کی ایک بدھی مت کا ہی جا سکتی ہے جو دکچن بھارت سے دھن لوٹ کے پرابط کیے تھے مدرہ جس میں کم کھرچ میں ادھک سینہ رکھنے کا پریاس کیا سینہ کے لئے سنسادھن جٹائے سینہ کو سرکشت کیا سرکشت کا مطلب کہیں عدل بدل نہ جائیں ہلیا رکھ کر کے ان کو سرکشت کیا کہ ہم جو چین کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے کام آئیں اس روپ میں یہ سفر رہا اور باجار نینترن میں بھی سفر رہا دیوان ریاست سہان منڈی اور سرائے عدل کے مادہم سے اور کڑے دند دے کر کے کی بیعہ پاریوں کی اتنے مانس کاٹ لیے جائیں جتنا وہ کم تولتے ہیں نشت طور پر تت کال ان سماج میں پرچلت بے ایمانی کو کم کرنے کا پریاز کیا ہو اور سفل بھی رہا ہو جہاں تک یہ لاغو کر پایا ہو اس روپ میں اس کے دونوں نیم سفل ہوتے ہیں آج اتنا ہی اس کی اگلی نیتیوں کے بارے میں اگلے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تب تک کیلئے دھنی بات تین کی ویڈیو کرنے